موسیقی کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے کسی کو خود مت چھوڑیں جو جانا چاہتا ہے تو مت روکیں جو پلٹ آئے تو اس کے لئے دروازے کھلے رکھیں یہ خدا کی صفت ہے ساری ہمکتیں کرنا مگر ایک ہمکت مت کرنا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا لوگوں کو دعا کے لئے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کی دل سے آپ کے لئے دعا نکلے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تاجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے اس کی سانسیں اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ اپنی موت کے لئے تیاری نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساکین کو وہ کھانا نہ کھلاو جس کو تم خود نہیں کھاتے قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پشتایا جب بھی پشتایا اپنے بولنے پر پشتایا تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے شخص کو فائدہ پہنچاؤ جو تمہیں بدلے میں کچھ نہیں دے سکتا الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں دل چیر بھی دیتے ہیں کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے اللہ کے اور کوئی کسی سے امید نہ رکھے سوائے اللہ کے اگر اللہ نے وہ لیا جس سے آپ کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا دے گا جسے پانے کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اوپر والے پر ایمان رکھو جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے موجزے بھی ہوتے ہیں رب کے بندوں کو معاف کر دیا کرو بندوں کا رب آپ کو معاف کر دے گا میں کیسے مان لوں کہ کوئی میرا نہیں رہا جب خدا کی ذات ہے تنہا نہیں ہوں میں کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جاتی ہے پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا ہے ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے بدی کا موقع ہوتے ہوئے ودی نہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں اداس مت ہو اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے سب سے بھاری بارش تاریخ ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے اکل مندوں اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے مگر اکل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو پہچانے اللہ کے نزدیک جس انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اس کا امتحان اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے عجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو جن کا بھروسہ اللہ ان کی منزل کامیابی ہے دوست ہو یا پرندے دونوں کو آزاد چھوڑ دو لوٹ آیا تو تمہارا نہ لوٹ آیا تو تمہارا کبھی تھائی نہیں اگر تم کسی کو دھوکا دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے در اور خوف انسان کو کسی نہ کسی کا محتاج بنا دیتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان رب سے ڈرے جس نے در اور خوف کو پیدا کیا جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو بدن میں طاقت ڈالنے کے لیے صبحانے ہرے موں زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پیا کرو موسیقی